جیم سے تحصول ہے فیر میں پچھلے جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے زیادہ ایکس ویڈیوز لوگ ہیں تو انہوں نے زیادہ دیکھا ہوگا ہم نے تھوڑا زکاپنے کے یہ ہم نے دیکھا ہے پھر ہم جو ہم نے نین تین تیر سسٹم میں آتے ہیں وہاں پہ ہوئی کام ہم سارے ایک قسم کا کام موسٹی کر رہے ہوئے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر میں جہاں اپورٹرن ہیں جس سے لوگوں کی سیلنگ میں تبین لیا سکتے ہیں لیکن اس بھی اس لیول کی امپورٹنس دیکھا نازم ہم نے دیکھا ہوگا چو جو کیا ہوگا میں ہم نے خود بھی بیلے 2005 سے 2009 ترمی دسترک نازم رہے چھوکا ہم نے خود بھی ایکسپیدینس کیا اور یونیوں کے جو ہمارے ہوس ہوتا تھا اس کی بھی یہی کنسر دیتی کہ ہم نے پاسے پیجر میں کوئی گریب کچھیں بنا کسی کا زیادہ سکول کی طرف یا اسپطال کی طرف ہوتا تھا لیکن بڑے کم اس پر تو زیادہ کسی کے ہوتے پر کئی تو کسی کی لیے ناری بنانی ہے کسی کی لیے گری بنانی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تری کے بجائے ٹور سے ٹیئر سسٹم ہونا چاہیے ویلچ کانسل، نیبروٹ کانسل اور تحصیل کے لیول پر اس پر بڑی ڈیبیرٹ ہوئی اور بہت ساری لوگوں کی ادر وائز رائے ہیں ڈسٹک پہ کوئی چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے ان ہاؤس بھی ای ڈسکشن ہوئی لیکن کیونکہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں پشاور میں اسلامباد میں یا میجر سیٹیز میں پلاننگ پاکستان میں بہت اچھی ہوتی بڑی اچھی چی پریزنٹیشن ہوتی ہیں اس کا زبردست اس پر ڈیبیڈ ہوتی ہے لیکن جب وہی پوسیل یہ پالیسی جہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے گراؤنڈ لیول پہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن پہ زیادہ دوہ دینا چاہیے اور جتنا آپ ڈیوالف کریں گے کیونکہ ڈیسنٹرالیزیشن پہ ہم یقین کرنکتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا رائے دے سکتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اختیار ہونا چاہیے وہاں پہ اختیار دینا چاہیے اور جو 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 صحیح کام بھی ہے یہ ایک ڈیویٹ بھی چلی کل بھی ہماری اس میں ڈیویٹ ہوئی اور عموماً ہوتی ہے کہ جی کپیسٹی کا مسئلہ ہے آپ یقین کریں کپیسٹی کا مسئلہ ہر لیول پہ ہے اسلام آباد میں بھی ہے پشاور میں بھی ہوگا اور ہے لاہور میں سینٹر میں بھی ہے ملہب ہیڈکوارٹرز میں پھر ڈیویجن ہیڈکوارٹرز میں بھی ہے ڈسٹکس میں بھی ہیں تو ہمیں اسی تحصیل اور ویلیچ کامسل کے لیول بھی لیکن جب ایک سسٹم چلتا ہے فلرش ہوتا ہے ڈیویلپ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی لوگ اس میں اس طرح کے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سسٹم کو آپ امپاور کرتے ہیں تو جب سسٹم فلرش ہوتا ہے تو ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس میں کپاسٹی بیلڈنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک بدقسمتی بھی رہی کہ پولیٹیکل گارمنٹز نے لوکل بارڈیز کو کبھی توجہ نہیں دی یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں اگر ہم ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کو توجہ دیتی اس کو الیکشنز کرواتی ہم سے پہلے تو آج ایسی ڈیویلپ ہوتا ہے لوکل گارمنٹ جس طرح پروونچل نیسل اسمیلی اور سینٹ کا ہے لیکن عمریت کے دور میں آیا اپنی مفاد کے لیے استعمال کیا ہو چلے گیا اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز وہ نہیں کیا پچھلے پانچ سالوں سے ہوا بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نرسری ہے جس میں نئی لیڈرشپ خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی نہیں آئی میں آپ کو مثال دے دوں کہ تحریک انصاف تاکیل اگر آپ دیکھ رہے کوئی ٹوینٹی کے پی میں ٹوینٹی ایم پی ایز ایم ای ایز فی میل میں بھی اور میل میں بھی جو لوکل باڈیز سے جو پچھلے ہی موجودہ سسٹم میں سامنے آئے اور ہم نے دیکھا پارٹی نے کہ یہ واقعی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو انہوں کو ہم نے اس لیول سے اٹھا کے ان کو پروینچل اساملی کی سیٹس دی انہوں نے الیکشن جی تھے کوئی فیمل ریزرز سیٹس پہ آئی بڑی اچھو ان کی پرفارمنس ہے کوئی نائن ایم پی ایز ہمارے پاس اس وقت پروینچل اساملی میں ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے میڈاپینٹی ایسے ہی کیا ہوگا تو ایک نئی لیڈرشپ سامنے ہیں وہ موجود ہے ایک پرانا سسٹم اس سے بائے نکلتے ہیں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ناظرم تھا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں بڑی اچھی ایک کتاب مجھے ملی تھی 2005 میں جس میں بہت سارے فانکشنز تھے لیکن جب اپلیمنٹیشن پہ گئے ہیں تو مجھے پتا چلا کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے حقیقت میں نہیں ہے مسئلے تھے پروینچل گورنمنٹ کے اپنے مسائل تھے چیف منسل سے ایک گٹ رہا گیا تھا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی الگ الگ تھی تو اس وقت میں سارے کام روک گئے پھر ریپیٹی کے مشتر بات نہیں سنتا تھا دوسری بات یہ تھی کہ پیسے ہی نہیں تھے مجھے یاد ہے کہ کوئی جب فنڈ ڈیوائیڈ کرتے تھے پر یونین کانسلڈ ڈیبلیمنٹل بجٹ کوئی دو سے دھائی لاکھ تین لاکھ روپے تک سالہ نہ ملتا تھا اب تین لاکھ روپے پہ کیا ڈیبلیمنٹ ہوگی تو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں ڈیسٹرک ناظمہ ہے ڈیسٹرک گورنمنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کرے گا اور ہم کی وعدے کر کے آئیت ہے کہ یہ کریں گے لیکن جب کتاب کھولی خزانہ کھولا ریلائیس کیا کہ اختیار بھی وہ نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں تو دیکھیں جب آپ کسی کو ریسپانسیبیلیٹی دیتے ہیں اس کو آپ پوری آثوریٹی دیں گے ایڈمنسٹریٹیو آثوریٹی بھی دیں گے اور فائنانشل بھی دیں گے ہم نے موجودہ اس میں کوئی ترٹی پرسن بجٹ ہم نے کمٹ کیا کہ ہم لوکل باڈیز کو دیں گے کافی جو لوکل باڈیز ہیں اس میں کہیں انہیں بڑا اچھا پرفارم کیا کہیں ان کے فنڈز لابس ہو رہے ہیں مطلب ان کے پاس پڑے ہیں لیکن وہ یوٹلائز نہیں کر سکتے مختلف ریزنز کی وجہ سے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سسٹم فلرش ہوگا چلے گا تب ہی جا کے کپاسٹی ڈیولپ ہوگی کنٹرول کی بات میں شارٹ کرتا ہوں لیکن کنٹرول کی بات وہ اختیار میں سمجھتا ہوں لوکل باڈیز کو دینے چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی وہ کر سکتے ہیں اگر ڈائٹ والے کیونکہ ساروے کرتے ہیں میں اس طرح کی ایکسپیئنس سے گزرتے ہیں ہمیں بھی ان کی کپیئنس سے اور اس طرح کی مختصاری ارگنیزیشن سے ہماری خود بھی لرنگ ہوتی ہے کہ کتاب بھر کے کسی کو نہیں دینی کتاب بھر کے دینے اور وہ پڑھی رہے عموماً ہم خود بھی نازم رہا تو یہ لڑائی ہوتی تھی کہ جو مجھے اور اختیار چاہیے لیکن جو اختیار ہے وہ ہم نے کتنا یوٹلائز کیا اس پہ کبھی کسی نے ڈیبیڈ نہیں کہ جو موجود ہے اس میں آپ نے کتنا یوٹلائز کیا کتنے نازمین نے اگر یہ سروے کی جائے کہ کتنے نازمین نے کتنا اختیار یوٹلائز کیا اور اپنے اس کی ایک سروے کی جائے تو یہ بڑا انٹرسلنگ ہوگا بہت کلیارٹی ہو جائے گی ہر لیول پہ تحصیل پہ بھی دیسٹک پہ بھی اور ویلیج کانسل اور نیبروٹ کانسل پہ بھی بجائے ہے کہ بندہ اور مانگے موجودہ کو کتنا اختیار استعمال کیا اور اس سے پھر آگے بندہ کیا سکتا ہے کہ کتنا سیٹی بیڈ ہوگی تو اور دن ہم سمجھتے ہیں کہ اختیار بلکل دیرا چاہیے ڈیریکٹ الیکشن ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ نازمین کا تحصیل لیول پہ نازم کا ڈیریکٹ الیکشن ہو اس میں کم چانسز ہے کڑھ بڑھونے کے پارٹیاں ہم اپنے تکڑے کینڈیڈیٹس الیکشن میں اتاریں جو پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی ویژن ہے کوئی بیک راؤن ہے کوئی کانٹریبیوشن ہے اس کا کوئی کمیٹمنٹ لیول ہے تو اس طرح کے کینڈیڈیٹس جب پارٹی اتارے گی ڈیریکٹ الیکشن کے لیے جس طرح ایم پی ایم اے کا ہوتا ہے تحصیل کے لیول پہ یہ بہت ہی زبردست ہوگا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہمارے ہمیں بھی ہونا چاہیے ایک زبردست ہو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا اور اسی طرف خیابت فکروں پاک کیوں کیا تحریک حساب جا رہی ہے بلکل پنجاب میں بھی مارڈل ڈیریکٹ الیکشن